گرمی کا مہینہ تھا رات میں بسنتی اپنے روم میں لیٹی ہوئی تھی تب ہی اچانک اس کا سسود ہلاو کمار اس کے روم میں پہنچ گیا اور لائٹ اوف کر کے اس کے بغل میں لیٹ کر اس کے ناجک انگوں کو سپرش کرنے لگا نمازکار دوستو آپ سب ہی کا ہمارے اس ایم اپھیر یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے سواگت ہے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے پاس شیئر کیجئے ادھر جیسے ہی سسود ہلاو کمار بسنتی کے بغل لیٹ کر کچھ دیر تک حرکتیں کیا تو اس کی آنکھ کھل گئی اور سوچنے لگی کہ آخر اتنی رات کو کون ہمارے روم میں گھس آیا پتی تو ہمارے ماں کے یعنی اپنے سسور آل گئے ہوئے ہیں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ جب تک اس کا سسور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور پیار کرنے لگا جیسے ہی کچھ دیر سسور ہلاو کمار اپنی بہو بسنتی کے ساتھ پیار کیا تو اس کے بھی من کے اندر واسنا جاگ گئی کمرے میں اندھیرہ تھا دونوں کے اندر واسنا بھرک چکی تھی لہٰذا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شاریر ایک سمبند بنانے لگے کچھ دیر تک نہ جائے سمبند ستھاپت کرنے کے بعد سسور اپنی بہو سے الگ ہو گیا اور مسکراتے ہوئے بولا کہ آپ سے مل کر مجھے بہت آنند آیا یہ شبد سنتے ہی بہو سمجھ گئی کہ یہ تو ہمارے سسور جی ہیں جس کے ترنت بعد وہ ہے بولی کہ میں پہلے سے سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی نیا کھلاڑی نہیں ہے بلکہ پرانا کھلاڑی ہی ہے جو میرے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے یہ سب کام کرنے پر مجبور کر دیا کاش اتنا سکھ آپ سے پہلے ہی مل جاتا جیسے ہی سسور اس طرح کی باتیں اپنی بہو کے موہ سے سنا تو وہاں من ہی من بہت خوش ہوا اور فیسے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور مسکراتے ہوئے بولا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میں تو تمہیں کب سے چاہ رہا تھا لیکن کیا کروں مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں تم یہ سب بات میرے بیٹے سے نہ بتا دو اس لیے میں چاہ کر بھی تم سے نہیں مل پاتا تھا تب ہی بے کہنے لگی ٹھیک ہے یہ کہہ کر پھر سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شاریر ایک سمبند بنانے لگے دوستوں جب ایک بار عوید سمبند بند آتا ہے تو یہ سلسلہ یہی نہیں رکتا ہے ٹھیک کسی پرکار اب آئے دن سسر اپنے بیٹے کے گرموجودگی میں بہو کے ساتھ ہم مستر ہونے لگا تھا اور مجھے سے اس کی پیاس کو پورا کر رہا تھا بسنتی بھی سسر کے ایک اشارے پر اس سے ملنے کے لیے دوڑی چلی آتی تھی کیونکہ وہ اس کی شاریر ایک سوک کے ساتھ ساتھ اور بھی سب ہی جرورتوں کو پورا کر رہا تھا ایک رات کی بات ہے جب بسنتی کا پتی ڈالوں کمار کسی ضروری کام سے اپنے دوست کے گھر گیا ہوا تھا تب ہی موقع دیکھ کر سسر بہو کے روم میں چلا آیا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مجھے سے شاریر ایک سمبند بنانے لگے اسی دوران بسنتی کا پتی ڈالوں کمار اپنے دوست کے گھر سے واپس آ گیا اور پتہ کو پتنی کے ساتھ آ پتی جنک حالت میں دیکھ لیا جیسے ہی پتی ڈالوں کمار پتنی کو پتہ کے ساتھ اس عوستہ میں دیکھا تو وہی غصے سے آگ ببولہ ہو گیا جس کے بعد پتنی اور اس کے بیچ ویواد شروع ہو گیا بیواد دھیرے دھیرے اتنا بڑھ گیا کہ بہو سسر کے ساتھ مل کر اپنے ہی پتی کا چاکو سیوار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جس کے بعد ڈالوں کمار کی موت کی خبر پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گیا اور موقع پر پہنچے گرامینوں نے ترنت اس کی سوچنا پولیس کو دی سوچنا ملتے ہی پولیس ترنت گھٹنا ستھل پر پہنچ گئی اور شرف کو کبجے ملے کر پوسٹ مورٹم کے لیے بھیج دیا اور ماملے کی وستار سے جانچ کرتے ہوئے آروپ سسر اور بہو کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تو دیکھا دوستوں آپ نے برا کام کا نتیجہ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے اس لیے آپ اپرادک مانفکتہ کو سمجھیں اور سترک رہیں اپنے پریبار کو صرف رکھیں